جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے آئیے ایک نوجوان قدر کو آواز دوں جو آپ کی اسی دیار سے تعلق رکھتے ہیں عزیزم مولانا محمد قوسین صاحب استاذ دعولم قاسمیہ وہ کل دھام ممبئی سے تشریف لائے ہیں اسی علاقے سے تعلق ہے لیکن دین کی خدمت ممبئی میں انجام دے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا وہی تھا آج روئے زمین پر تخریب کی دنیا غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرہ تھا کہ دنیا کے افق پر دفعہ تن سیلاب نور آیا جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نظیر آیا شہن شاہی نے جس کے پاؤں چھو میں وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو کی ختم المرسلی آیا صحابے رحم بن کر رحمت للعالمین آیا مہترم حضرات یہ دنیا رنگ و بھو ابتدائے آفرینہ شی سے حق و باطل کی آماز گاہ بنی ہوئی حق کی آواز بلند کرنے کے لیے مختلف عودار میں مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لی لیکن رحمت للعالمین اور رروف رحیم کا تمغے امتیاز فقط پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ اس تازے زردی سے متوجہ تھے آپ سے ہر موقع پر اس رافت و رحمت کا اظہار ہوتا رہا چونچہ دشمن کو معاف کرنا دشمن کو معاف کرنے کا خوشکن نارا آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن اس کی عملی تفسیر آقا نامدار شہن شاہ بطہا تاجدار مدینہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دربار سے ملتا وحشی کون ہے وحشی کو کون نہیں جانتا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا اسلام کے بطل جلیل اور عظیم سپاہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان کی لاز کا مسلح کیا گیا جب ان کی لاز کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صبر و زب کا پندھن ٹوٹ گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تو وہ تائب بھاگ جاتا ہے اور تائب فتح ہو جاتا ہے تو اب اس کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ملتی لوگ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے بڑھ کر تم کو کوئی معاف کرنے والا نہیں پاؤگے وہ حاضر ہوتا ہے اور اس کی معافی کا اعلان ہوتا ہے زبان مبارک سے فقط اتنا ارشاد ہوتا ہے وحشی میرے سامنے مت آیا کرو کیونکہ میرے پیارے محبوب چچاچی یاد آ جاتی ہے ابو جہل کو کون نہیں جانتا اس کی جسمانی یادگار حضرت اکرمہ ہیں فتح مکہ کے بعد بھاگ کر یمن چلے جاتے ہیں انہیں اپنی اور اپنے باپ کے سارے جرائم ایک ایک کر کے یاد آتے ہیں اور ان کی اہلیہ حلقے بغوش اسلام ہوتی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکی تھی وہ جانتی تھی اور اکرمہ کو تسلی دیتی ہیں کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے حضرت اکرمہ وہ یمن جاتی ہیں اور حضرت اکرمہ کو یہ تسلی دیتی ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اتنی تیزی سے اٹھتے ہیں کہ جسمیں مبارک پر چادر تک نہیں رہتی پھر جو سو مسررت میں فرماتے ہیں مرحبا برواقب المحاجر اے محاجر سباور تمہیں آنا مبارک یہ مبارک بات کس کو دی جا رہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کہ بیٹے کو یہ ہے دشمن سے پیار یہ ہے دشمن کو گلے لگانے کا عملی پسے منظر وہ نبی رحمت تو اپنے اپنے تو اپنے اپنے حریفے جان کی چارہ گری و دستگیری کس طرح فرماتا سنو مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ اَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ کی مخلوق اللہ کا کمبہ ہے تو مخلوق میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا ہے محترم حضرات یہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محض خسنما و شیری الفاظ نہیں تھے بلکہ آپ نے اس کو عملی جامع پہنا کر دکھایا مکہ سخ قہد کی وجہ سے بھک مری کا شکار تھا لوگ مردار اور کتہ کھانے پر مجبور تھے ایسی مشکلوں پرعز مصیبت بھڑی بے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب سے خجور اکھٹھا کرا کر مدینہ سے مکہ کی طرف بھیجا تاکہ ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے وہی مکہ جہاں کے لوگوں نے ظلم کی وہ کونسی شکل تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ پر روا نہ رکھتی ہو اور قومی ایک جہتی و مذہبین و رواداری کی ایسی مثال قائم کی تھی کہ شاید دنیا اس کو قبول ہی نہ کرے دوستو یاد کرو نوہجری کو جب یمن کے علاقے نجران سے ایک بڑا عیسائی عالم اسقف ابو الحارس ساٹھ آدمیوں کے ساٹھ افراد پر مستمیل وفد لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے گوشے میں انہیں عبادت کی اجازت مرحمت فرمائی اور انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رافت و رحمت اور مذہبی رواداری تھی کہ جس کی بنیاد پر عیسائی پادری کونسٹینٹن ویرزیل جورجیوں نے لکھا ہے کہ اسلام کی پیش روی کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سماجی اور معاشی تحریک کا عالم بردار بھی تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی تحریک میں ایک ایسا بھی سماجی اور معاشری ملتا ہے کہ آج ساری دنیا اس کی تلاش میں ہے اور وہ اصول تمام انسانوں کی وحدت ایک جہتی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیروکار کے عقیدت و جذبات سے بھرے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ ایک عیسائی مذہبی رہنمہ کی شہادت ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کی ہوئی تحریک کو مسلسل آگے بہانے کی توفیق عطا فرمائے میں نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں وقت کی بھی قلت ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقر دعوانا عنے الحمدللہ رب العالمين موسیقا